السلام علیکم، ہمیں رات کو ہزاروں ستارے آسمان پر نظر آتے ہیں تو آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں سے سب سے قریبی ستارہ کونسا ہے؟ آہ، دراصل سب سے قریبی ستارہ جو ہے وہ رات کو نہیں بلکہ دن میں نظر آتا ہے یہ جو ہمارا سورج ہے وہ زمین سے سب سے قریب ہے اور سورج جو ہے وہ ایک ستارہ ہے ہم اکثر اس کو ایسے ہی گرانٹڈ لے لیتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت موجود ہی ہے اور ہم اس کے بارے میں زیادہ سوچتے نہیں آئیے آج بات کرتے ہیں کہ ہمارا سورج کس چیز کا بنا ہوا ہے اور اس کی جو روشنی ہے اور اس کی جو گرمی ہے وہ کس طرح سے بگتی ہے؟ دوستو آج ہم چمکتے دمکتے سورج کی بات کرنے جا رہے ہیں مختلف تہذیبیں سورج کو الگ الگ ناموں سے پکارتی تھی جیسے کہ لگ بھگ دو ہزار سال پہلے کی رومن سلطنت سورج کو سول کہہ کر پکارتی تھی اور اسی سے نام پڑا سولر سسٹم آٹھ پلانٹس پر مشتمل یہ سسٹم جس میں ہمارا پلانٹ ارث بھی شامل ہے اور اس کے بیچوں بیچ موجود ہے سورج جی ہاں سورج شاید آپ کو آسمان پر تو چھوٹا سا دیکھتا ہوگا مگر یہ سائز میں بہت بڑا ہے جانتے ہیں کہ یہ ہمارے سیارے سے کتنا بڑا ہے؟ یہ ہماری دنیا سے سو گنا چوڑا ہے کیا آپ فرق دیکھنا چاہیں گے ہماری دنیا اور سورج کے سائز میں؟ تو یہ دیکھیں اس پن کے اوپر جو چھوٹا سا گول حصہ ہے اگر یہ ارث کا موڈل ہو تو اس کے مقابلے میں سورج کا موڈل ایک بیسکٹ بول جتنا بڑا ہوگا؟ جی ہاں سورج اتنا بڑا ہے کہ اس میں تقریباً دس لاکھ ارث کے سائز جتنے سیارے سما جائیں دوستو یاد رکھئے لیکن سورج ایک ستارہ ہے باقی چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح مگر اس کی روشنی یعنی سن لائٹ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے جانتے ہیں اگر سن لائٹ نہ ہوتی تو آپ پھل سبزی تو کیا بریانی بھی نہ کھا پاتے؟ پتہ ہے کیوں؟ بھائی پودے اور درخت سورج کی انرجی اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کو استعمال کر کے ہی اپنے لیے توانائی پیدا کرتے ہیں انہی پودوں کو مختلف جانور کھاتے ہیں اور ہم اپنی خوراک اور انرجی انہی پودوں اور جانوروں سے تو حاصل کرتے ہیں تو اگر سورج نہیں تو ہم سب بھی نہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ سورج ہمیں انرجی دیتا ہے مگر اس کی انرجی آتی کہاں سے ہے بھلا؟ آج کا شب سے بڑا انکشاف سورج کا ہوا راز فاکس جی ہاں سورج کے اندر بے شمار کوئلہ ملا ہے جو سورج کو طاقت فرام کرتا ہے جی یہ خور ہمیں ابھی ابھی موشول ہوئی کہ سورج کے اندر کوئلہ اور کوئلے سے سورج کا نور 15 کروڑ کلومیٹر دور ارے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ سورج کوئلے پر چلتا ہے؟ جی بلکل نہیں سورج کوئلے سے نہیں چلتا ہے دراصل سورج کے اندر بھری ہیں دو گیسز بوجھیں تو جانوں کہ بھلا کون سی گیسز ہیں یہ؟ ہنٹ دیتی ہوں یہ وہ گیسز ہیں جو عمومن غباروں میں بھری جاتی ہیں جی ہاں ہائیڈروجن اور ہیلیم مگر سورج کے اندر آخر ایسا کیا ہو رہا ہے جس سے اتنی روشنی اور گرمائش پیدا ہوتی ہے؟ آئیں ذرا اسے کھول کر دیکھتے ہیں تو جناب دراصل سارا ایکشن ہے سورج کے مرکزی حصے یعنی کور میں یہ بہت ہی گرم جگہ ہے یہاں پر اس کا درجہ حرارت ہے تقریباً 15 ملین ڈگریز سیلسیس یعنی دیر کروڑ ڈگریز سینٹی گریڈ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اتنی گرمی میں سورج کی کور میں ہائیڈروجن گیس کے ایٹمز اتنی فورس سے ایک دوسرے کے ساتھ جکراتے ہیں کہ آپس میں جڑی جاتے ہیں اور ایک نیا ایلیمنٹ ہیلیم بنا لیتے ہیں یہ پروسس نیوکلئر فیوزن کہلاتا ہے جس میں دھیروں انرجی ریلیز ہوتی ہے اور یہ ایک چین ریاکشن ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ لگاتار ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے رکے بغیر بلکہ ہر سیکنڈ سورج کئی کروڑوں ٹن ہائیڈروجن کو ہیلیم میں بدلتا ہے اوف اس وجہ سے سورج اتنا گرم ہے اور یہ سورج کی روشنی ہم تک بھی پہنچ پاتی ہے اور سورج کا یہ انرجی بنانے کا سلسلہ سارے چار عرب سالوں سے چلتا آ رہا ہے جناب اور کئی عرب سال تک اور جاری رہے گا چلیں یہ سن کر مجھے تو تسلی ہوئی مگر ایک سوال آ رہا ہے پھر بھی میرے دماغ میں وہ یہ کہ یہ سورج جو ایک اتنے بڑے گیسی غبارے جیسا ہے اگر اس میں اتنی گیس بھری ہے تو کیا اس کی کوئی سطح بھی ہے؟ ہمارے آسمان کو راتوں کے اندھیروں سے نکال کے دن کے اجالوں تک پہنچانے والا یہ سورج ہے تو بہت دلچسپ لیکن یہ ہماری آنکھوں کے لیے بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے میں آگے کچھ بھی کہنے سے پہلے آپ سے ایک بہت ضروری پیغام شیئر کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو غور سے سنیں اور غور سے سمجھئے سورج کو بغیر کسی حفاظتی آلے کے دیکھنا آپ کی آنکھوں کے لیے بے انتہا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے سورج کی تھوڑی سی بھی روشنی اگر آنکھ کے اندر داخل ہو گئی تو وہ آنکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے اس حد تک کہ آنکھ کو ہمیشہ کے لیے اندھا بھی کر سکتی ہے اس لیے آپ نے کبھی بھی بغیر حفاظتی انتظامات کے سورج کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھنا سورج کے اندر بے انتہا گرمی اور توانائی ہے لیکن کیا یہ توانائی سورج کے اندر ہی رہتی ہے یا کبھی سورج کی سطح تک بھی پہنچتی ہے ایک منٹ کیا سورج کی کوئی سطح ہے ہمیں ابھی ابھی تارا خبر موصول ہوئی ہے کہ سورج کی سطح بلکل پتھر کی طرح سخت ہے یعنی تھوش ہم نے یہ ہتھوری مار کے چیک کیا ہے جی ہاں بلکل تھوش سطح ہے سورج کی ہاں سورج کی تھوش سطح ایک منٹ سورج بہت گرم گیسوں کا ایک بہت بڑا گولہ ہے اس کی تو کوئی سطح نہیں ہوتی لیکن جب ہم سورج کو کسی شمسی دوربین سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس پر ایک تھوش سطح کی منظر آتی ہے یہ کیا بات ہوئی سورج کی کوئی سطح ہے یا نہیں یہ کیا معاملہ ہے آنے ذرہ اس کو قریب سے دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سورج کے کوئر میں پہ انتہا گرمی ہوتی ہے وہاں پر درجہ حرارت پندھرہ ملین ڈگری سیلسیس ہوتا ہے یعنی ڈیڑھ کروڑ ڈگری سیلسیس اور اس کے ساتھ ساتھ سورج کے کوئر میں بہت زیادہ میٹیریل ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ مواد ہوتا ہے تو جو روشنی سورج کے کوئر میں پیدا ہوتی ہے اس کو وہاں سے نکلنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے کتنا مزہ آئے کہ سورج کے اندر سے پیدا آنے والی روشنی آزاد گھومے پھرے اور خلا میں جا کر بکھر جائے لیکن سورج میں یہی تو ہوتا ہے وہ جگہ جہاں سے سورج کی روشنی ہسی خوشی خلا میں بکھر جاتی ہے اس کو ہی تو سورج کی ستہ کہتے ہیں یعنی فوٹو سفیر اور ہم اسی روشنی کو تو دھوپ کہتے ہیں ہے نا مزے کی بات لیکن جیسے ہم نے دیکھا کہ سورج کے کور میں تو درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے کیا فوٹو سفیر کا بھی اتنا ہی درجہ حرارت ہوتا ہے نہیں جناب فوٹو سفیر کا درجہ حرارت صرف ساڑھے پانچ ہزار ڈگری سیلسیس ہوتا ہے یہ بھی کافی گرم ہوتا ہے لیکن کہاں ڈیڑھ کروڑ اور کہاں ساڑھے پانچ ہزار آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں سورج کے اوپر کچھ ایسی گیسے موجود ہیں جن کو ہم عام طور پر دن کے ٹائم نہیں دیکھ سکتے تو پھر مجھے کیسے پتا کہ وہ گیسے درمیان میں سے چاند گزرتا ہے تو کبھی کبھی وہ بلکل سورج کے آگے سے گزر جاتا ہے جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک مکمل سورج گرہن کی تصویر ہے جو کسی اور ملک سے دیکھا گیا تھا آپ واضح طور پر سورج سے کچھ دھاگا نمہ لکیروں کو نکلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ ہی تو ہیں وہ گیسیں ان کو کہتے ہیں کرونا بریکنگ نیوز سورج اپنی جگہ بلکل ساکن ہے یعنی یہ نہ ہلتا ہے نہ جلتا ہے یہ بلکل بھی ہلتا جلتا نہیں ہے جی ہاں سورج بلکل ساکن ہے آپ کو پھر سبتا تجلیں اب یہ بھی تارہ خبر معصول ہوئی ہے کہ سورج بلکل ساکن ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سورج اپنی جگہ سے نہیں ہلتا یعنی سورج ساکن ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے آج سے لگ بھگ چار سو سال پہلے دوربین سے پہلی دفعہ مشاہدہ کرنے والے سائنسدان جن کا نام گلیلیو تھا انہوں نے اپنی دوربین سے جب سورج کو دیکھا تو ان کو سورج پر کچھ دبے نظر آئے ہم ان دبوں کو سن سپوٹس کہتے ہیں گلیلیو نے لگاتار کچھ دن سورج کا مشاہدہ کیا اور انہوں نے دریافت کیا کہ ہر بڑھتے ہوئے دن کے ساتھ یہ دبے ایک ہی سمت میں سورج کے اوپر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور تو اور کچھ دبے تو سورج کی ایک سائیڈ سے غائب ہو کے کچھ عرصے بعد دوسری سائیڈ سے دوبارہ نظر آ جاتے ہیں تو جناب پتا یہ چلا کہ سورج اپنے ہی گرد گول گول گھومتا ہے بلکل ایسے جیسے زمین سیارے اور ان کے چاند ان کی طرح سورج بھی اپنے گرد روٹیٹ کرتا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ سورج تو ہماری اپنی کہکشان جس کا نام ملکی وے ہے اس کے اندر بھی ایک بڑا سا گول چکر لگاتا ہے تو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا سورج جو ہے وہ ایک ستارہ ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارا ستارہ جو ہے وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے اور اس کے جو نیوکلئر ریاکشنز ہیں اس کے کور کے پاس وہ کس طرح سے اس کی روشنی اور گرمی پیدا کرتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارا جو سورج ہے وہ اپنی کہکشان کے گرد گھوم رہا ہے اب یہ تو صرف ایک ستارہ ہے جب سورج غروب ہوتا ہے تو آپ کو آسمان پر اور ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں ہماری اپنی کہکشان ملکی وے اسی میں کئی سو ارب ستارے ہیں اور کائنات میں تو کئی سو ارب کہکشائیں ہیں تو یہ تو عربوں کھربوں ستارے ہوئے ہماری کائنات میں تو پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ کتنے ستاروں کے گرد شاید ایسے سیارے ہوں جہاں پر زندگی بھی ہو سکتی ہو تو یہ ایک اور لمبی بات ہے اس سلسلے میں پھر کسی اور قسط میں بات کریں موسیقی موسیقی